اسلام علیکم ویورز میں ہوں شہر فرشد غفور اور آج آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں ریڈ ویلوٹ براؤنی اچھا یہ میں بنا رہا ہوں آئل کے اندر بٹر میں نے سکپ کر دیا ہے کہ بہت سال لوگوں کے میسیج بھی ہے مجھے کہ آئل سے یا گھی سے یا فیٹ سے دوسرے فیٹ سے ریزلٹ کیسا ہے گا دیکھیں جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آئے گا اس لئے میں آج بٹر سے نہیں بنا رہا آئل سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پتہ بھی چل جائے کہ بٹر میں اور آئل میں اتنا فرق نہیں ہوتا بلکل ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آتا ہے تو یہاں میں نے لی ہے چوکلٹ یہ ہے چوکلٹ کی جو کونٹیٹی ہے وہ پانسو پچاس گرام ہے تین سو پچیس گرام چھوہے وہ میں نے میلٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اور دو سو پچیس گرام کو میں نے یہ کیوز میں کر لی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے ہی میں نے میلٹ کر لی تھی اب اس کے اندر میں آئل ایڈ کر دوں گا آئل ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے میں سائیڈ پر رکھ دوں گا اچھے اس کو میں نے آئل ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں سائیڈ پر رکھ دوں گا اور انگیڈیٹس میں باقی جو ہیں وہ میں نے تین انڈے اور اس میں دو سو پچیس گرام شوگر آپ کیسے شوگر یوز کیجئے گا تاکہ جب اس کو مکس کریں تو یہ زیادہ بیٹ نہیں کرنا اس کو ہلکا سا اس کے اندر یہ شوگر جو ہے نا وہ اس کا دانہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی اس میں میں شوگر ایڈ کر کے اس کو میں ہلکا سا بیٹ کروں گا بہت زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کا بالکل جیسے اس پانج کی طرح ہوتا ہے ویسے نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو شوگر کا جو دانہ ہے یہ ختم ہو جائے اچھے اس کو میں نے مکس کر لیا شوگر کا دانہ ختم ہو گیا جو چوکلٹ اور میں نے ملٹ کیوئی تھی اور اس میں آئل والی آئل مکس کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا اور ساتھ ہی اس میں سارے انگریڈنٹس جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گا اچھے یہ میں نے لیا ہے سیلف رائزنگ فلور ٹھیک ہے اس کے اندر میدے کے اندر پہلے سے ہی بیکنگ پورڈر ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہ میں نے لیا ہے سیونٹی فائیو گرام ٹھیک ہے اس میں ون فور ٹی سپون مطلب ایک ٹی سپون کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ آپ اس میں ڈال کے وہ اس میں ایڈ کر دیجئے گا اور ساتھ ہی اس میں میں لے رہا ہوں دو ٹی سپون اس میں کوکو پورڈر اور دو ٹی سپون اس میں ونیلہ ایسنس اور اس کے اندر حسب ضرورت اس میں میں ریڈ کلر ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سے بھی ریڈ کلر ہے وہ آپ ایڈ کر دیں پہلے تھوڑا سا ایڈ کریں اس کے بعد مکس کر کے پھر میں دیکھ لوں گا ضرورت پڑے گی تو اس میں میں بعد میں اور ای� ٹھیک ہے جی اچھے اس میں میں تھوڑا سا اور کلر ایڈ کر رہا ہوں اچھے جی یہ ریڈ کلر پرفیکٹ رہا گیا اچھے یہ میں نے موڈ لیا ہے نائن بائی نائن کا ٹھیک ہے اس کو پہلے ہی میں نے گریس کر لیا اب اس میں ڈال کے اور بعد میں جہاں نے اس کو لیول کر کے اس میں چوکلر اس کے اوپر جو ہے وہ میں چوکلر ڈال دوں گا چھے یہ لیول کر کے اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ چوکلٹ ڈال دوں گا اوپر ٹھیک ہے اور جب یہ بیک ہونے لگی کہ بیکنگ کے لیے رکھوں گا تو جیسے یہ پروف ہوگی یہ چوکلٹ کچھ نیچے چلی جائے گی اور کچھ اوپر رہ جائے گی اچھے میں اس کو اب بیک کروں گا ون نائنٹی پہ ٹمپریشن ہوگا اس کو اوپن کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا جب بھی آپ کوئی چیز بنائے تو بیس سے پچیس منٹ پہلے اوپن کو پری ہیٹ کر لیا کریں اس کو ون نائنٹی پہ میں بیک کروں گا اور یہ اس کا بیکنگ ڈائب ہوگا 45 پہنٹالیس منٹ اس کو میں بیک کروں گا اچھے یہ بیک ہو گئی اب یہ تھنڈی ہوگی تو میں اس کے سلائس کروں گا اس کی میں کٹنگ کر رہا ہوں اچھے یہ اس کا سٹنڈر سائز ہے باز لوگوں نے کہا تھا کہ سر ہمیں بتائیں کہ بیکنی میں جو ہوتا ہے وہ سائز کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر نو بھئی نو کا اگر آپ کا مولڈ ہے نا تو اس میں نو پیسٹری آرام سے نکلیں گی برونی ہو یا پیسٹری ہو جو بھی ہو اس میں نو آرام سے نکلیں گی یہ سٹنڈر سائز ہے اس کا اچھے جی میں اس کو پلیٹر میں لگا ہوں گا یہ دیکھ لیں اس کا لک جو ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہو گا یہ اس طرح کی بنے گی ٹھیک ہے اس کو میں پلیٹر میں لگا دوں گا اور اس کی ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس میں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے جی اور اس کی ریسپی جو ہے